جناب وہ نیچے سبسکرائب کے وٹن کو دمائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں بعد میں بریف کرتا ہوں دوسری عدیث بھی بہاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 1816 ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ایک سا اناج یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے کشمش بھی ایک سا یہ جنابز آ رہے ہیں یہ بڑھنا ہے یہ سا کیا ہے یہ ایک میرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا مباب ہوتا ہے دودھ ناب کے دیتے ہیں وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے اس طرح ایک ٹوپا ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر مکہ مدینہ میں باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا اس سے سا کہتے تھے سواد علیف آین سا ایک سا وہ پیمانہ تھا میرمنٹ کا ایک سا کے اندر چار مدھ ہوا کرتے تھے جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل ایک کلو گرام میں چار پاؤ ہوتے ہیں چار پاؤ مل کے ایک کلو گرام بنتا ہے اس وقت چار مدھ مل کے ایک سا بنتا تھا یہ مدھ وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس کا کانٹیکس صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں 6488 کہ جب عبد الرحمان من آف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوکو خالد ابن ولید نے ایک دفعہ گالی دے دی جگڑے کے توران تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد تو میرے صحاب کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ خالد بھی صحابی تھے لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ جو لوگ گولڈن پیریڈ میں اسلام لے کے آئے اور جو اسلام پر جب مشکل وقت تھا اس وقت اسلام لے کے ان میں فرق ہے خالد تو بہت بات میں مسلمان ہوئے صلح ادیبیہ کے بھی بات اس وقت تو سب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے کیونکہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ٹنٹ ہو چکا تھا کہ بلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا تو فرمایا تو میرے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے آپ نے فرمایا اب تم میں سے اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے یہ خالد ابن ولید کو کہا صحیح مسلم سکس فور ڈبل ایڈ یہ آدھی عدیث بیان کرتے ہیں میرے اصحاب کو گالی مت دو یہ پوری عدیث اس طرح کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو اب تم میں سے یعنی خالد ابن ولید اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے جو طلاقہ جن کی جان بکشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان لوگوں نے اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا اور میرے صحابی عبد الرحمن من عوف جو سینئر ہے انہوں نے اگر ایک مدھ گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے ان مدھ سمجھ آئے دے ایک سا کے اندر چار مدھ اور مدھ کے آدھے کو بھی ریپورٹ سکتے بعد کے لوگ یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ہم تو زہر ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں نا لیکن اصل میں پورا کونٹیکس اس حدیث کا بتانا چاہیے تو یہ وہ مدھ ہے ایک سا میں چار مدھ ہوئے میم دال مدھ آج کی ریٹ میں ایک سا جو ہے وہ دو سو چونتیس ٹو تھرٹی فور تولہ بنتا ہے تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے ایک تولہ جو ہے وہ الیون پوائنٹ ڈبل سکس فور گیارہ اشاریہ چھے چھے چار گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ ایک تولہ کو آپ ضرب دیں دو سو چونتیس کے ساتھ ایک جو تولہ کے ایک ویلنٹ گرام بنے ہیں یعنی گیارہ اشاریہ چھے چھے چار کو ضرب دیں دو سو چونتیس کے ساتھ یہ ایک سا آج کی ڈیٹ میں یعنی تین جون دو ہزار سترہ جو آپ ہمارا پیمانہ چل رہا ہے ایک سا جو ہے یہ ستائیس سو تیس گرام بنتا ہے دو ہزار سات سو تیس گرام ٹونٹی سیون تھرٹی گرام یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو تین کلو بن جاتا ہے تین کلو گرام یعنی تھری تھاؤزنڈ پورا ہوتا تو یہ تین کلو بن جاتا تو آج کی ڈیٹ میں ایکسیکٹ اگر بات کریں گے تو ایک سا جو ہے وہ دو ہزار سات سو تیس گرام ہے اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً تین کلو گندم یا جو یا تین کلو خجور اب خجوری جو اچھی خجور ہے وہ دو ڈائی سو روپے کلو ہے تو دو سو روپے کلو بھی لگے ہیں تو چھے سو بنتا ہے اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں وہ تقریباً پچپن روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے لیکن عام مارکیٹ ریٹ چالیس روپے کلو بھی ہے تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں انہیں ساڑھی طرفوں دے دو جی نہ بھائی تو اڈی کلکولیشن ہوتے ہیں مطابق ہوئے گی جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا آپ کلکولیٹ کریں کہ تھری کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا یہ جو بھی آپ دینا چاہے اس میں آپشن ہے جو مرضی آپ دے سکتے ہیں اگر کوئی امیر آدمی یا کشمش دے دے وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا تو وہ اس کے مطابق دے گا اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے آپ تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگیں پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر الحمدللہ چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو چاہے وہ جوہ کی شکل کے اندر ہو چاہے وہ آپ سمجھ لیں خجور ہو بلکہ بخاری مسلم میں منقہ بھی آیا ہے منقہ ہو کوئی اور چیز ہو کشمش ہو سب کے سب اس میں دیں گے موسیقی